موسیقی اسلام علیکم ناظرین پچھلے کس کی آخر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان اور سامسا کی لڑائی ہوئی تھی اس کس کی اگار میں عثمان کو اخواب آ رہا ہوتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ سامسا منگول بلگائے کے ساتھ مل گیا ہے اور پھر عثمان بلگائے کو مار دیتا ہے اس کے بعد عثمان کی آنکھ کھل جاتی ہے عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں موجود تھے عثمان کہتا ہے میں نے خواب میں جو دیکھا ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہو سکتا میں نے بلگائے کو قبیلے سے نکالنے کے لیے کچھ دیا تھا اور اب وہ مجھے واپس چاہیے ہم بلگائے کے ارادوں کو نیست و نابود کر دیں گے یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرح منگول جنگل میں ایک جگہ موجود تھے بلگائے کہہ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ منگولوں کے سردار یہاں ہیں اور دیکھیں کہ چنگیز خان کے مقدس قوانین کس کے پاس ہیں اور وہ بلگائے کے آگے سر چکائیں جرکتائی کہتا ہے جب گیہاتو کو پتا چلے گا کہ منگولوں کے تمام سردار آپ کے تابع دار ہیں تو وہ بہت غصے میں آ جائے گا اور آپ کا دشمن بن جائے گا بلگائے کہتا ہے نیا حاکم میں ہوں اور جو آ رہے ہیں وہ میرے سپاہ سلار ہیں کچھ دیر بعد دندار کی بیوی زورہ ایک برکہ پہنے وہاں پہنچ جاتی ہے اسے دیکھ کر بلگائے کہتا ہے میری سوہ سے زیادہ جلدی ہو گیا یہ ایک مرد کے بغیر عورت بنجر زمین کی طرح ہوتی ہے بے وکوف دندار یہ کہہ کر وہ اپنے خیمے کی طرف چل بڑھتا ہے اسی دن عثمان اور اس کے سپاہی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے راستے میں عرکت سپاہی سامنے آ جاتا ہے عثمان پوچھتا ہے کیا خبر لائے ہو عرکت کہتا ہے بلگائے سوگت سے نگل گیا ہے اور اس نے اپنا خیمہ کسی خفیہ جگہ پر آباد کر لیا ہے عثمان کہتا ہے اس سرزمین پر ہماری اجازت کے بغیر کوئی خیمہ آباد نہیں ہو سکتا اگر کسی نے کوشش کی تو اس کے خیمے کو اس کی قبر بنا دیا جائے گا عرکت کہتا ہے منگول سوگت کے تاجروں کو ڈرا دم کا کر ان سے سامان لے رہے ہیں وہ یہ سامان اس لیے جمع کر رہے ہیں کیونکہ منگولوں کا ایک اہم رینما آ رہا ہے اور بلگائے آج رات کے لیے ایک دعوت کی تیاری کر رہا ہے یہ سنکار عثمان کہتا ہے بلگائے کے ہاں دعوت ہے ہمیں بھی اس میں شریک ہونا چاہیے لیکن اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو ہر چیز برباد ہو جائے گی یا اللہ ہماری مدد فرما یہ کہہ کر وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرح زورہ خاتون بلگائے کے خیمے میں پہنچ جاتی ہے پھر گنگر اسے ٹھوکر مار کر گرا دیتا ہے اس کے بعد زورہ گھٹنوں کے بال چل کر بلگائے کے سامنے پہنچ جاتی ہے پھر بلگائے پوچھتا ہے میں سردار کی بیوی کو یہاں کیوں دیکھ رہا ہوں زورہ کہتی ہے کیونکہ میرا بیٹا قبیلہ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور آپ ہی میری آخری امید ہیں بلگائے کہتا ہے تو تم چاہتی ہو کہ میں اس کا دل نہ کٹوں لیکن میں تمہارے بیٹے کی پرواہ کیوں کروں زورہ کہتی ہے کیونکہ وہ عثمان کے ساتھ ہے اور اس کی طرف سے لڑے گا بلگائے کہتا ہے لیکن بدلے میں تم مجھے کیا دوگی زورہ کہتی ہے عثمان اور شیخ عدبالی یہ سنگر بلگائے مسکرانے لگتا ہے پھر وہ کھڑا کر زورہ کی چادر سے اپنے ہاتھ ساف کرنے لگتا ہے اور پھر زورہ کو اٹھا کر کہتا ہے اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو بعد میں رونا نہیں آپ جاؤ اور مجھے وہ خبر دو جس کی مجھے خوشی ہے زورہ کہتی ہے آپ فکر نہ کریں آپ جیسا کہیں کہ میں ویسا ہی کروں گی یہ کہہ کر زورہ چلی جاتی ہے پھر بلگائے کہتا ہے میرے کتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے شوہر کو بتاؤ کہ میں اسے یہاں چاہتا ہوں اب دندار ایک تو فکاکدار ہے یہ سن کر جرگتائی باہر نکل جاتا ہے دوسری طرف کائے کی بیلے میں دندار آئیگل سے پوچھ رہا تھا تمہاری والدہ کہاں ہے آئیگل کہتی ہے وہ جڑی بوٹیاں لینے گئی ہوئی ہیں آپ تو جانتے ہیں بابا جب وہ ہم سے بات نہیں کرتی تو پھر پھولوں اور بودوں سے بات کرتی ہیں دندار کہتا ہے تمہاری امی بہت تجربے کار ہے وہ اتنی کمزور نہیں جتنی تم اسے سمجھ رہی ہو آئیگل کہتی ہے آپ نے انہیں دکھ پہنچایا ہے آپ نے گزل خاتون اور بہدر بائی کو بلایا ہے دندار کہتا ہے سردار کا دسترخوان بہت بڑا اور کشادہ ہوتا ہے تم بالکل واقف نہیں ہو اب کھانا کھاؤ اتنے میں گندوز اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا تھا چچا جان دندار کہتا ہے ہاں بیٹھو کھانا کھاؤ گندوز بیٹھ جاتا ہے پھر دندار کہتا ہے قبیلہ کی صلواتحال تم اچھی طرح سے جانتے ہو مگولوں نے ہر کسی کو تباہ و برباد کر دیا ہے میری خواہش ہے کہ تم نکایا جاؤ وہاں کا بزار منافع بخش ہے ہمارے پاس جتنا بھی سامان بچا ہے اسے مو مانگی قیمت پر بیج دو گندوز کہتا ہے میں جاؤں گا چچا جان لیکن اسمان کا کیا ہوگا دندار کہتا ہے اسمان اپنی گلتیوں کی قیمت چکا رہا ہے اس کو صدارنے کا یہی طریقہ تھا بس تم فکر مت کرو میں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس یقدار کو اس کا حق ملے گا اور جلدی میں اسمان کا بھی دل جیت لوں گا اور وہ یہاں ہوگا یہ سن کر گندوز کہتا ہے شکریہ چچا جان اللہ آپ کو سلامت رکھے میں فوراں نروانہ ہو جاتا ہوں یہ کہہ کر گندوز باہر نکل جاتا ہے دوسری طرح بامسی سامسا کے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے سامسا کہتا ہے جگہ اور لوگ دونوں بدل چکے ہیں اب اسمان کے ساتھ نہیں چال سکتا میں بامسی کہتا ہے میں اسی وجہ سے یہاں آیا ہوں بیٹا میں نے جو سنا اس سے مجھے بہت دکھ ہوا مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے پھر سامسا کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے جب اسمان نے اس کی گردن پر خنجر رکھا ہوا تھا سامسا کہہ رہا تھا اس خنجر کو چلا دو اسمان ورنہ میں تمہارے پیچھے آؤں گا مار دو مجھے اسمان کہتا ہے آئندہ میرے رستے میں مات آنا یہ کہہ کر اسمان چلا گیا تھا اس کے بعد سامسا کہتا ہے جس کو ہم نے پہاڑ سمجھا وہ ایک گڑا نکلا اب سے میرا اور اسمان کا کوئی تعلق نہیں ہے بامسی کہتا ہے دوستوں کے درمیان اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن یہ سب مقصد کے لیے ہے کیا تم دونوں کائی کے بہادر نہیں ہو سامسا کہتا ہے بامسی کہتا ہے سامسا کہتا ہے آپ سے اسمان میرا دشمن ہے کہہ دیا میں نے آپ درمیان میں مات آئیں بامسی کہتا ہے میں ارطرل گازی کا سپہ سلار بامسی بیرک ہوں میں اپنی تلوار خون سے تیز کرتا ہوں اور موت کی باہوں میں سوتا ہوں میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ پر ہی چڑھائی کر رہے ہو اگر تم اسی طرح زد پر اڑے رہے تو تم اکیلے رہ جاؤ گے سامسا کہتا ہے میں تو شروع سے اکیلہ ہوں آپ فکر نہ کریں میری تقدیر میں اکیلہ رہنا ہی لکھا ہے آپ مزید اسرار کی بجائے یہاں سے جا سکتے ہیں بامسی کہتا ہے تم اپنی ہاتھ سے آگے نکل گئے ہو اور ہماری روائیات کو بھول گئے ہو تمہارے دل کے اندر شیطان آباد ہو گیا ہے اب میں تمہیں کچھ وقت کی مولت دیتا ہوں اگر تم نہ سدھ رہے تو اس قبیلے کو تمہارے سر پر گرا دوں گا میری بات یاد رکھنا سامسا یہ کہہ کر بامسی باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد سوگت بازار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں مغول زبردستی تاجروں کا سمان اپنی گوڑا گاڑی پر لاد رہے تھے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے اس طرح مغولوں کی گاڑی روانہ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کونور ارکل سپائی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ چپکے سے گوڑا گاڑی میں گس کر چھپ جاتا ہے پھر کونور بھی واپس مر جاتا ہے دوسری طرح دندار اپنے چاند سپائیوں کے ساتھ مغولوں کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ بلگائے نے اسے بلوایا تھا پھر دندار جرکتائی سے پوچھتا ہے آپ بلگائے اور کیا مانگنا چاہتا ہے ہم سے جرکتائی کہتا ہے بلگائے مانگتا نہیں وہ چھین لیتا ہے کچھ نہیں چھوڑتا یہ کہہ کر جرکتائی دندار کے اتھیار لے دیتا ہے اور پھر اسے لے کر خیمے کی طرف چل پڑتا ہے دوسری طرح مغولوں کا سامان والا کافلہ روانہ تھا اتنے میں ارکل سپائی گوڑا گاڑی سے ایک چیز گرا دیتا ہے اور اس کے بعد اسمان اور اس کے سپائی عملہ کر دیتے ہیں اس طرح وہ ساب مغولوں کو مار دیتے ہیں پھر اسمان کہتا ہے ان کی لاشیں یہیں لٹکا دو لوگوں کو دکھنا چاہیے تاکہ مغولوں کی دہشت ختم ہو سکے اور یہ بھی پتا چلے کہ اسمان اور اس کے سپائی آزادی کی یاگ بڑھکا چکے ہیں دوسری جانب دندار بلگائے کے خیمے میں پہنچتا ہے اور پھر گھٹنوں کے بال چال کر بلگائے کے قریب آ جاتا ہے پھر دندار کہتا ہے کائی قبیلے کی جانب سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں بلگائے کہتا ہے مجھے تم اچھے لگے تم صحیح راستے پر آنا شروع ہو گئے ہو دندار سنا ہے تم نے اسمان کو قبیلے سے نکال دیا ہے دندار کہتا ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہماری وفاداری کو نقصان پہنچائے گا کائی قبیلے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بلگائے کہتا ہے آپ سے میں تمہارا باپ ہوں کھڑے ہو جاؤ پھر بلگائے آگیا کر کہتا ہے آپ سے تم کائی قبیلے کے نائب سردار نہیں بلکہ اصل سردار ہو یہ کہہ کر وہ اشارہ کرتا ہے تو ایک منگول سونے کے سکھو والا صندوق لے آتا ہے پھر بلگائے کہتا ہے یہ سب سونا تمہارے لیے ہے اس سے جو چاہے خریج سکتے ہو دندار کہتا ہے یہ ممکن نہیں کیونکہ کائی قبیلے کا اصل سردار ارطرل غازی ہے ہمارے جرگے کی آدمی راضی نہیں ہوں گے بلگائے کہتا ہے تم اس کی زیادہ فکر مت کرو دندار وہ سب تمہیں قبول کریں گے تمہیں سنجاک سردار بھی بنا دیا گیا ہے پھر بلگائے اشارہ کرتا ہے تو جرگتائی منگولوں کا جنڈا اٹھا کر لے آتا ہے پھر بلگائے کہتا ہے اب جاؤ اور یہ مبارک جنڈا کائی قبیلے کے آسمان پر بلند کر دو تاکہ ہر کسی کو منگولوں کی طاقت کا پتہ چال سکے دندار وہ جنڈا لے لیتا ہے اور پھر بلگائے کا ہاتھ چھومتا ہے اس کے بعد دندار جنڈا اور صندوق اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے کچھ دیر بعد ایک کافلہ وہاں پہنچتا ہے عثمان اور اس کے سپائیوں نے منگولوں کی وردیاں پہن لی تھی اور اپنے آپ کو منگول ظاہر کا رہے تھے پھر وہ ایرلگیت کا جائزہ لینے لگتے ہیں دندار کو جرگتائی کی ساتھ کھڑا دیکھ کر عثمان کہتا ہے کاش کہ یہ دیکھنے سے پہلے میں مار جاتا کل جس گیدر نے قبیلے پر حملہ کیا تھا آج دندار صاحب خود انہیں گوشت دینے آئے ہیں کونور پوچھتا ہے دندار صاحب یہاں کیوں آئے ہیں عثمان کہتا ہے یہ یہاں ہمارے قبیلے اور میرے بابا کی عزت بیچنے آئے ہیں بڑے بار تو ایسے سوار ہیں جیسے انہوں نے کوئی فتح آسل کر لی ہو اس کے بعد دندار اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر عثمان اور اس کے سپائیوں کا کافلہ اندر داخل ہو جاتا ہے دوسری طرح قبیلے میں زورہ ایک پوٹلی اٹھا کر سلجان کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اس میں باتر کے کپڑے ہیں باتر میری بات نہیں سنتا آپ یہ پوٹلی لے کر جائیں اور اسے باتر تک پہنچا دیں اور جہاں تک عثمان کی بات ہے میں جانتی ہوں کہ وہ حق پر ہے اگر عثمان کی کوئی خبر ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ سنوکا سلجان کو سوچنے لگتی ہے